بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ ہاغ رپورٹ کی یوزر پرمیشنز کا پارٹ نمبر فائف لاسٹ لیکچر میں ہم نے رپورٹس کے نیم کو کاماسپیٹڈ بنایا تھا سپیسز کو بیچ میں ختم کیا تھا جو ہم نے یوزرز کے لیے رکھا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ایک پرسیجر کریئیٹ کیا ہے جو انسیٹ اور اپ ڈیٹ دونوں کام کرے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پرسیجر کو اپنے پاس یوز کرنا ہے کوٹ کے اندر کہ ہم کیسے اس کو کال کر کے ڈیڈابیس تک ایکسیس حاصل کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے ہم آیاتے ہیں اپنی کلاس کے اندر سی ایل ایس ایڈ آگ کے جو ہم نے کلاس بنائی ہوئی تھی اس کلاس میں ہم ایک شیئر فنکشن بنا لیتے ہیں فور انسیٹ اور اپ ڈیٹ کے لیے میں نے اسی کو کپی کیا پیسٹ اور میں نے یہاں پہ کہا دی انسیٹ اپ ڈیٹ یوزر پرمیشن اس میں ہمیں یوزر نیم چاہیے ہند ریپورٹ نیمز ایز 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 سٹرینگ اور یہ ہمارے ریٹرن ٹائپ کچھ نہیں ہوگی ڈیٹا سیٹ کو ہم ختم کر دیتے ہیں پروسیجر ہم نے کریئٹ کیا تھا اس پروسیجر کے نیم کو ہم کاپی کر لیتے ہیں پیسٹ دو پیرامیٹر تھے پہلا پیرامیٹر یوزر نیم یوزر نیم دوسرا پیرامیٹر ریپورٹ نیم ریپورٹس کا ریپورٹس نیم ڈیٹا سیٹ ہمارا ختم ہو جائے گا یہاں پہ ہم کام کریں گے جی ہم اسے کہیں گے کہ جو ہمارا insert update permissions ہے equal to dal.execute non curing اور ہم return کر رہیں گے اسی کو insert update ٹھیک ہوگی سیمپل اس ڈیٹ اس پروسیجر کو پیرامیٹر میں ریپورٹس کے نیم جائیں گے گاما سپریٹڈ تو یہ ساری ویلیو جب پروسیجر کو ملیں گی تو وہ پروسیجر کیا کرے گا وہ پروسیجر ان کو ویلیوز کو لے گا لینے کے بعد ان کو سپلٹ کرے گا اور جو کہ ہم نے لاس لیکچر میں سٹڈی کیا کہ وہ کیسے permissions کو insight اور update دونوں کام کرے گا function ہم نے بنا لیا اس function کو ہم نے یہاں پہ call کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کہا clsaadhog.insert update username اس کو چاہیے تو username کا ہم نے ایک ویریابل بنایا تھا اسی طرح اس کو reports کا نیم چاہیے تو اس کا ہم نے ایک ویریابل بنایا تھا تو یہ پروسیجر کیا کرے گا insert اور update کا call کرے گا اس کے بعد ہم message box show کروا دیتے ہیں جی permission has been set against selected user جو بھی آپ دینا چاہیں information کا ہوگا جی اور updated information اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم جو ہمارا refresh کا button ہے جو کہ کیا کرتا ہے تمام کے نمام login users کو load کرتا ہے reports کے source کو خالی کرتا ہے اور check all کو force کرتا ہے تو وہی کام ہم نے یہاں پہ کرنا ہے تو ہم بی ڈی 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 کو کلک event کو call کر لیں گے یہاں پہ چک سینڈر ڈی ان case اگر کوئی issue ہوتا ہے تو یہاں پہ میسیج باکس آجائے ex ڈی 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 ایرر کا میسیج آجائے that's it آپ اس کو چھوڑا سر مزید پیارا کرنا چاہائیں تو exclamation science ka icon ڈی title control alt and p ہم نے set کیا ہوا ہے اور میں user select کرتا ہوں admin admin کو میں کہتا ہوں check all اس میں سے one two and three ٹھیک ہے پہلی والی تین ایک client والی دے دیتے ہیں اور ایک last والی دو دے دیتے ہیں means کہ c سے start ہو رہی ہے اور ایس سے update permissions پہ کلک کیا تو permission has been set against selected user اب admin کو دوبارہ select کرتے ہیں اوکے اب ہم آتے ہیں جی database میں ہمارے پاس insertion ہوئی کے نہیں ہوئی select hysteric from adopt permissions ہمارے پاس تین values ہمارے پاس آگئے ٹھیک ہے تو ہمارا جو procedure تھا جو کہ execute get all procedure by user جس نے لے کے آنے تھی اس میں ہم چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین true اور واقعی چار جو ہیں وہ false ہیں کیونکہ یوزر کو یہ تین allow ہو چکی ہیں admin کو اگر ہم admin سے اس procedure کو call کرتے ہیں so let's have a look کہ جب ہم user کو change user تو اس کو نہیں ہے میں یہ سے کرتا ہوں admin admin کو click کیا لیکن وہ checked نہیں ہو رہی باقی information ساری ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں ہم نے کہاں پہ کیا تھا یہاں پہ load کرے permissions کو یہاں پہ تو میں نے break point لگا دیا row کے click event پہ sell click پہ ہمارے پاس user admin آیا ٹھیک ہے تو ہم f10 کر کے میں one by one execute کرتا جا رہا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس data set load ہوا ٹھیک ہے اس data set میں ہمارے پاس کیا information ہے right click watch data set dot table of zero اوپس یہ یہاں پہ ہمیں execute نہیں کرنے دے رہا تو میں واپس جاتا ہوں اور f11 press کرتا ہوں تاں کہ ہم intersection میں چلے جائیں تو کیا ہمیں یہ information return کر رہے ٹھیک تو ہمارے پاس data set ہے میں data set کو check کرتا ہوں تو اس نے team true کے ساتھ اور باقی چار false کے ساتھ return کی means case working fine تو یہاں پہ issue ہے basically data source checked member correspond with null valuable field جو checked member ہے وہ null دے رہا ہے تو یہ basically ایک issue ہے ہم اس issue کے پہلے کام کرتے ہیں again اوکے تو ہمارے پاس جو checked member ہے وہ ہمیں information نہیں دے رہا اوکے تو ہمارے پاس basically checked member کا issue ہے کیونکہ checked member کو boolean value چاہیے تو ہم آجاتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے procedure لکھا تھا get all اس procedure میں ہم کیا کرتے ہیں create کر لیتے ہیں attempt table اس temp table میں ہمیں کیا کیا چاہیے ہمیں name چاہیے and allowed چاہیے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہی name اٹھاتے ہیں copy watch chare hundred اور اس کے بعد allowed کیونکہ یہاں پہ جو allowed ہے یہ basically string return ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک bit لے لیتے ہیں boolean کیونکہ اس کو boolean چاہیے insert into temp temp کے اندر ہم insert کروا لیتے ہیں اور order by یہاں سے ختم ہو جائے گا اور ہم کرتے ہیں select historic from temp order by allowed and this یہ ہم نے procedure کے اندر تھوڑی سی change کر دی procedure کے اندر change کرنے کے بعد اب ہم اس کو execute کرتے ہیں art shift and p یا تو ہم اپنی اس field کو as a boolean convert کریں ٹھیک ہے تو اب دیکھ جیسے ہی میں نے admin پہ click کیا تو admin کی جو تین already اس کو values checked تھیں وہ چلی گئیں اگر ہم آئیں یہاں پہ اپنی database select steric from adopt permission تو adopt permission میں admin کو تین procedures report کے allow ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس طفعہ client والے کو uncheck کرتا ہوں اور get all products کو add کر رہے تو میں اس کے ایک میں نے permission remove کر دی اور ایک permission add کر دی admin کو update پہ click کیا ok and move here تو اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ supplier balance get all product والا add ہو گیا اور ایک بیچ میں سے client والی remove ہو گی means کہ ہمارا جو procedure ہے insert and update دونوں کر رہے اور آپ speed دیکھ سکتے ہیں کہ میں just click کر رہا ہوں ہمارے پاس hundred of and thousand of reports بھی ہوں کون سی نہیں ہیں کون سی new آ رہی ہیں کون سی اس میں سے پرانی missing ہیں اور ان کو insert بھی کر دے گا تو یہ within a second ہو جائے گا اگر split کا function نہ لکھتے جو کہ ہم نے پریویس پارٹ سے لکھا تھا اگر وہ ہم نہ لکھتے تو اس case میں ہمیں loop اوپن کرنا پڑتا connection اور اس کو close کرنا پڑتا کہ یہاں پہ جہاں پہ ہم insert اور update کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک loop لگانا پڑتا ریپورٹ کی values لینی پڑتی ابھی ہم کیا کر رہے ہیں loop میں صرف variable کے اندر values کو fill up کر رہے ہیں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہر loop کے ساتھ ہم database کا connection open بھی کر رہے ہوتے اس کو value username دے رہے ہوتے پھر اس کو close کر رہے ہوتے جس سے ہماری cost جو ہے وہ بہت زیادہ increase رہاتی ابھی ہم نے کیا کیا جس کاما separated values بنائیں وہ value اٹھا کے ہم نے پرسیجر کو بھیجی اور اس پرسیجر نے اپنا سارا کام insert update کا جو ہم نے لکھا تھا یہاں پہ اس کو ہم refresh کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے insert update ad hoc permission سارے کا سارا کام یہاں پہ process ہوا اس پرسیجر نے process کیا تو اس میں ہم نے دونوں technique لکھیں ان کے ساتھ بھی اور not exist کے ساتھ بھی جو آپ کو suit کریں not exist exist جو ہے وہ ان سے زیادہ fast ہے آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس large amount of numbers ہیں تو آپ پہ جا سکتے ہیں بٹ ان جو ہے وہ خاص recommend نہیں کیا جاتا کیونکہ سلونس تھوڑی سی آپ کی database کو دے جا تو keep in mind میں نے دونوں options اسی لئے آپ کے پاس available کر دی ہیں جو آپ کو سوٹ کرے وہ use کر لیں یا جو آپ کو سمجھ میں آیا وہ آپ use کر لیں تو یہ ہمارا کام تھا جی insert اور update کا جو simple one click پہ insert اور update permissions کر دیں اب ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پر permissions آگیں insert بھی ہو رہی ہیں update بھی ہو رہی ہیں اب ہمارا جو next purpose ہے وہ ہے adhoc کا یہ والا کہ user login کرے تو یہاں پہ وہ ہی reports ہیں جو user کو allow ہے جو allow نہیں ہے وہ that's it ٹھیک ہے اس کے بعد user جو select کرے اس سے related جو parameters ہیں ان parameters کی یہاں پہ values fill up ہو جائیں اور fill up ہونے کے بعد user load کرے اس کے further جو bottom grade ہے یہاں پہ ساری detail آ جائے اور export کر کے further جو بھی کام کرنا چاہیں user کر سکے انشاءاللہ next lecture میں ہم further چیزوں کو آگے move on کریں گے اور اس کی کچھ مزید چیزیں study کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا once again اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈ ڈی اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاں